لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو بظاہر مفتی ہوں گے بہت بڑے بڑے عالم ہوں گے بڑے بڑے ان کے چکے ہوں گے ٹوپیاں ہوں گی دستارے ہوں گی لیکن دین کی قرابت ان میں نہیں پائے جائے گی وہ دین سے بہت دور ہوں گے وہ علماء سو ہوں گے علماء شر ہوں گے پر وہ جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور آپ لے کر آئے اس کے صحیح معنوں میں پیروکار نہیں ہوں گے اس طرح کے کچھ لوگوں کا حال سورة العراف میں اللہ عز وجل نے بیان کیا اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کریں جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کر کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا یعنی آیات کا علم ہونے کے بعد عالم ہونے کے بعد وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے بڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کیسی ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ ہکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کرے تو اب اس میں دو طریقے کے لوگ آتے ہیں وہ جن کو علم ہوا اور انہوں نے علم رکھتے ہوئے ایسی حرکتیں شروع کی کہ جو بے علم بھی نہیں کرتے اور کچھ وہ لوگ ہوئے جن کو علم حاصل ہوا اور وہ علم حاصل ہونے کے بعد دین کو چھوڑ کر نکل گئے مرتد ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں ثابت قدمی بھی دے جہاں علم دے وہاں ثابت قدمی بھی دے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہجیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحاب اے اللہ ہمارے قدموں کو مت پھیرنا ہدایت دینے کے بعد اور ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمانا وما علینا اللہ البلاغ موسیقی